سلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیصل مانی کرکٹ شو ہوسٹ کی عزت نہیں کی جا رہی ہے چیمپیس ٹروفی کے ہوسٹ ہے ہم پاکستان ہوسٹ ہے لیکن پاکستان کو ٹوپ فور میں ڈالا ہی نہیں ہے اگوانستان یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے ہماری کوئی عزت نہیں ہے اگوانستان کی گفتان نے ٹوپ فور چنے ہے چیمپیس ٹروفی کے لیے لیکن اس میں پاکستان کو نہیں ڈالا ہے کیا ماجرہ کیا ہو گیا ہے کیوں ایسا کی ہوگیا ہے دیکھیں دنیا کی بیس ٹیمیں اور دو ایشیا کی بیس ٹیمیں ڈالی ہے اگر مانی بات مانی جائے تو بات غلط نہیں ہے اگوانستان کو چاہیے تھا کم سے کم دل رکھنے کے لیے پڑوسی ہوگا انگلینڈ کی جنسہ تو ہمیں ڈال دیتے ہیں دیکھیں انگلینڈ نے دو ساتھ تئیس کے ورلڈ کپ کے اندر جو پرفارمنس دی ہے کتنی بیکار پرفارمنسی سب کونٹیننٹ کے اندر اور تو ریسلڈیس نے اسٹریلی کے کلاب سیریز کھل رہا ہے تو کم سے کم انگلینڈ کی بجائے ہمیں ڈال دیتا یار دیکھیں ہم سائیں ہیں ہم اور ہم ہوسٹ ہیں یار ہوسٹ کے تھوڑی عزت ہونی چاہیے آپ نے ایسا میمان پاکستان میں آنا ہے تو کم سے کم کچھ تو عزت ہو بھول گئے نا وہ دیکھیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انگلینڈ اور اسٹریلیا اور اگوانستان تینوں کے تینوں سمی فائنل کے لیے کولی پر کرجے ایسا ہو ہی نہیں سکتا دیکھیں یہاں سے دو ٹیمیں آنی ہے پاکستان والے گروپ سے تو یہ تھوڑا سا مسٹیک کر گیا وہ آور ایکسائیٹڈ بات کریں چار بھی ترین ٹیموں میں کہہ سکتے ہو لیکن چار یہ سمی فائنل ہو نہیں سکتے دیکھیں پھر اگوانستان کے گفتان ہے وہ پھر اگوانستان آپ کو بتا ہے کہ وہ پھر دیکھیں اسی طرح کی بات کرنی تھی انہوں نے ہالانکہ لوجیکل دیکھا جائے تو نیوزیلینڈ کا چانس مجھے کم لگ رہا ہے جس طرح کی نیوزیلینڈ کرکٹ کم کھیل رہا ہے اور نیوزیلینڈ ہمارے گروپ میں یہاں سے انڈیا پاکستان پاکستان اپنے اونکنی جسے آگے جائے کہ جائے گا دیکھیں بگلہ دیش کو ہم ہرا دیں گے اور نیوزیلینڈ کو بھی ہم یہاں سے ہرا دیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان بہت پوری ہم اسی طرح ہرا ہرائیں بس دو آپ نہیں کرنی جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا تھا ٹی ٹوینٹی بڑکم میں تو ہرا دیں گے ہم جو ہے وہ آگے چلے جائیں گے تو ہمارے ملک میں ہمیں ہرا گئی ہے تو واقعی پاکستان ہم نہیں دیتے کہ سمجھ پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ انگلینڈ اور اسٹریلیا اور اگوانستان جو ہے وہ کھولی فائنل کے لیے ٹوپ اور یہ ہوگی یہ یہ واقعی تو لگتا ہے کہ اگر ان میں سے دیکھا چاہیے ان تینوں میں سے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگوانستان کا پتہ صاحب ہو رہا ہے نہیں اگوانستان معنی نہیں انگلینڈ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ایچنگ کنڈیشمنٹ بہت برا کھیلتی ہے آسٹریلیا اور اگوانستان مجھے لگتا ہے کہ آسٹریلیا آگے جا سکتے ہیں میں تو یہ توقع کروں گا کہ ہمارے گروپ سے انڈیا پاکستان جائیں ہیں وہاں سے اگوانستان آسٹریلیا آجیا یا انگلینڈ آسٹریلیا آجیا تو یہ سمیہ فائنل بڑے مزے کے بڑے ٹکر کے ہو سکتے ہیں اچھا میں سے دوسرا گروپ ہے نمی اس کے جو میچز ہیں بڑے کمال کو انے والے ہیں دیکھیں انگلینڈ اور اگوانستان کی میچ ہوگا جیسے بلڈ کپ کے اندر ہوا تھا کتنا زبرزز ہوا تھا جب جس میں انگلینڈ ہار گیا تھا اسٹریلیا اگوانستان ریسنلی جو میچ ہو ہے تو یہ بھی بڑا زبرزز میچ ہوگا ساؤتھ افریقہ اسٹریلیا ساؤتھ افریقہ انگلینڈ وہ جو گروپ ہیں وہ بڑا کمال کا گروپ ڈیتھ کہا جا رہا ہے اس کو دیکھیں واقعی وہاں پر صحیح وہ خون ریزی ہو نہیں ہے وہاں پر اور خاص طور میں جو مزہ ڈالنا ہے اس گروپ میں وہ ڈالنا ہے گوانستان نے کمنگ بیٹی ٹوپک یہ جو خوش کی حزت نہیں کی جاری اس کا کیا ہمیں احتجاج کریں ہم ایسا ہوسٹ ہیں دیکھیں دنیا میں جہاں پر بھی ایسی سی ٹورنیمنٹ ہو رہے ہیں ہوسٹ رمیشہ فائنل کھیلتا ہے یہاں پر ہوسٹ کو ٹوپ فور میں بھی ڈالا جا رہا ہے میں احتجاج کرتا ہوں چیز میں احتجاج نہ کریں اپنی ٹیم سے انتجا کریں کہ اچھی کرکٹ کھیلیں اچھی کرکٹ کھیلیں گے تو سب عزت کریں گے سب آپ کو ٹوپ فور میں کا ڈالیں گے آپ کو ٹورمنٹ ٹورنیمنٹ فیوریٹ کریں ہوسٹ ہیں بلکہ ہم ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہیں ہم اس ٹورمنٹ کی ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے یہ کہے گا ڈیفینڈنگ چیمپئن جس کو ٹوپ فورم میں رکھنے کو دیکھیں ایسا تو ہوتا ہے کہ ایک وقت میں جو ٹیم ڈیفینڈنگ چیمپئن ہوتی اگلے ٹورمنٹ بہت برا کھیلتی ہے لیکن ہماری فورم جو ہے نا وہ واقعی بڑی بڑی لگی ہے آپ کو بتا کہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہوتا سری لنکا سری لنکا ڈیفینڈنگ چیمپئن ہوتے ہوئے تھا سیکھ سوسٹ ہے پاکستان کا ٹورمنٹ ٹیم ہے جس نے جب ڈیفینڈ ٹروفی کا جو ٹائٹل ہے وہ لگاتار آٹھ سال کے لیے اپنے پاس رکھا ہے سمجھ رہے ہیں ہاں دیکھیں دوزار سترہ سے لیے دوزار آٹھ تک سوری دوزار پچیس تک یعنی کہ آج تک چیمپنز روپے کی ہسٹری میں اتنا نمبر چیمپن کوئی رہا ہی نہیں کیونکہ ہمیں بنانے آتے ہیں بابر آزم بھی یوگینڈا کے خلاف نپال کے خلاف کھیل 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 اتنے ریکارڈ ہو جس کو جیلون آپ کہلو کہ آپ نے بھی میں ٹیموں کو مارا بھی ہو دنیا کی میرے حالے گھٹیا تری آپ نے کھیل کھیلی ہے ان آٹھ سالوں میں لیکن آپ ابھی دیفنڈنگ چیمپنین ہیں تو یہ تو آئی سیزی کا آپ شکریہ اتھا کرے کہ آپ ابھی تک دیفنڈنگ چیمپنین نے بیج میں یہ کہا تھا ٹورنمیٹ اگر ہو جاتا تو کب سے ہی چھن گیا ہوتا یہ جو ٹائٹل تھا پھر اب دیکھتے ہیں کہ کون ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے ہمارے مطابق مطابق ہمارے ٹور کون سو انوالی جیمپنیس رہوی میں سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور کمنٹ سیشن میں بتاتی جیگہ آپ نہ بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ